تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایفیکٹ ریسرچ ہے ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب ہم کوئی نئی انٹرونشن یا پڑھانے کا کوئی نئی طریقہ کار یا مینجمنٹ کا کوئی نئی طریقہ کار کرتے ہیں تو اب بہت سی ایسی ریسرچز ہوئی ہیں جن میں آئی سی ٹی کے مختلف ایپس کو اور مختلف ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی لرننگ پر اور ان کی ایکڈیمک ایچیومنٹ پر کیا فرق پڑا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انویسٹیگیشنز آف چیلڈرنز بیہیوئر اور انٹریکشنز اراؤنٹ کمپیوٹرز ان ارلی چائلڈھوٹ ایجوکیشنل سیٹنگ تو اگلا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جب بچے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے ان کی تعلیمی اور ان کی ذہنی صلاحیتوں پر کیا فرق پڑتا ہے بیہیوئرز کیسے چینج ہوتے ہیں ان کے ایٹیچیوڈز کیا بنتے ہیں اس کو پوزیٹیوڈی لے رہے ہیں یا نیگیٹیوڈی لے رہے ہیں تو بہت سی ریسرچز اس چیز کو فوکس کر رہی ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر صحت مند رویے پیدا ہو تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نیگیٹیوڈی یا کوئی اور چیز نہ پیدا ہو تو اس کو اچھے طرح سے سٹیڈی کیا جائے کہ کیا فرق پڑتا ہے بچوں کا ٹیکنالوجی یوز کرنے میں سو ریسرچ آن چیلڈرنس ایکسپیرینسز اف آئی سیٹی ان ارلی چائلوڈ ایڈوکیشن سیٹنگ اینڈ ایٹ ہوم گھروں میں اور اداروں میں جب ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے تو کیا واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے بچے کچھ ایکسٹرا لرن کر رہے ہیں کچھ نئی سکل سیکھ رہے ہیں یا ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے کہاں پہ یہ ٹیکنالوجی ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کہاں یہ ان کے لیے نقصان دے ہیں سو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بہت سی ریسرچ کی گئی اگین ریسرچ اباؤوٹ پریکٹیشنرز پروفیشنل لرننگ ان اور تھروں آئی سی ٹی اب جہاں پہ آپ بچوں کو ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں انفرمیشن اینڈ کمینکیشنل ٹیکنالوجی تو وہاں ان کے اسادزہ کی ٹریننگ ہونا ان کا نو ہاؤ ہونا ان کا سفیشنٹ نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اسادزہ ٹیکنالوجی کو بھی سیکھتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں پہلے وہ اس کے ذریعے سیکھیں گے تو تب وہ پھر اس کو سکھائیں گے بھی اور بچوں کے لیے خاص طور پر پلیننگ کی بھی ضرورت ہوگی اس میں بہت سی پیڈاگواجیز بھی یوز کرنی پڑیں گی اور جو ان کا کنٹینٹ ہوگا وہ بڑا سیلیکٹیو ہوگا اور بڑی کانشیس لی سیلیکٹ کیا جائے گا اس لیے اسادزہ کی تربیت بھی آئی سی ٹی کو یوز کرنے میں اور سیلیکٹ کرنے میں ہونی چاہیے سو کیسٹیڈیز اور اگزامپلز آف انویویٹیو یوز آف آئی سیٹی ان ارڈی چائلڈھوٹ ایڈوکیشنل سیٹنگ سو اس سلسلے میں اور ریسرچ کا موضوع کیا ہے کہ بہت سی کیسٹیڈیز جو ہیں ان کو سٹیڈی کیا گیا ان کو ابزورف کیا گیا مثلا ایک خاص کیس میں ہم نے کیا انٹروینشن دی پہلے بچوں کا کاغنیٹیو لیول کیا تھا ان کی ایکیڈیمک ایچیومنٹ کیا تھی پھر اس خاص سیٹنگ کے اندر بچوں نے کیسے امپروف کیا یا خدا نہ خاصتہ ڈیکریز کیا پھر یہ کہ بچے کتنی دیر تک ٹیلیویجن کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں کتنی دیر تک وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں کہاں تک پوزیٹیو اثر ہیں کہاں تک نیگٹیو اثر ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیسز کو لے کے انڈیپٹ سٹڈی کی گئی اور تمام پہلوں کے اوپر گوھر کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے افیکٹیو لی ٹیکنالوجی کیسے یوز کروا سکتے ہیں